پوچھا گیا کہ مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات میں کیا فرق ہے مخلوق اور خالق کیا ہے مخلوق اور خالق میں فرق کیا ہے صفت حادث صفت قدیم صفت عبدی صفت ازلی صفت فعلیہ سے کیا مراد ہے میرے بھائی اگر آپ کو مخلوق اور خالق کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر آپ سوال کیسے پوچھ رہے ہیں آپ کو پہلے یہ پونی جانا چاہیے کہ مخلوق اور خالق کو جاننا چاہیے مخلوق ہم ہے کائنات سب مخلوق ہے اور خالق اللہ واحد لا شریک اللہ رب العزت خالق ہے ٹھیک ہے مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات میں بہت فرق ہے وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ہیں وہ ازلی ہے عبدی ہے دائمی ہے اور کلی ہے اور جو مخلوق کی صفات ہے وہ عارضی ہے عطائی ہے اور فنا ہونے والی صفات ہے مثلا اللہ رب عزت کا ایک صفت علم اللہ کو عالم کہا جاتا ہے بندے کو بھی عالم کہا جاتا ہے تو اللہ کی صفت جو عالم ہے وہ عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے کلی ہے اور بندے کو جو عالم کہا جاتا ہے یہ عطائی ہے جزئی ہے اور محدود ہے اور یہ فناہ ہونے والی صفت ہے جب یہ بندہ مر جائے گا تو ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے گا یہ ہو گیا اور حادث کہتے ہیں نئے صفت کو نئے پیدا شدہ چیز کو قدیم کہتے ہیں پرانے کو اور عبدی کہتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور عزلی کہتے ہیں جو عزل سے ہوگا اس صفت کو کہتے ہیں صفات فعلیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب عزت کے وہ صفات جس کی زد پر اللہ رب العزت موصوف ہو سکتا ہے مثلا اللہ رب عزت کا ایک صفت ہے رازق تو اب اللہ کریم یہ لازم نہیں ہے کہ سارے کائنات کے سارے مخلوقوں کو رزق دے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے رہا ہے لیکن سومالیہ میں ان بندوں کو رزق نہیں دے رہا وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے اللہ رب العزت یہ جو ہے وہ غفور ہے اللہ بخش دینے والا ہے تو اللہ کریم مجھے تو بخشش و مغفرت فرماستے ہیں لیکن کفار کو بخشش نہیں کرتے تو جو اللہ رب عزت جن کی زد پر موصوف ہو جائے اس کو کہتے ہیں صفات فعلیات سلام علیہ کریں مجھے تو کیاہا ہے رب عزت اللہ بخشوئیہ رب عزت